اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب لوگ بلکم ٹو میر چینل ریم بلوگز اینڈ ریویو اور میں ہوں بشرا اور میں نے ایک 15 ڈیز کا چیلنج لیا تھا خود کے لیے اپنی ہیلتھ کے لیے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اس کو ریکارڈ کروں ابھی بھی میں یہ چیلنج کر رہی ہوں پر 15 ڈیز ہو گئے ہیں تو میں نے سوچا اس کا ایکسپیرینس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں میں نے اپنی لائف سٹائل میں صبح صبح ایٹ کیا ہے یہ بھی کے ہوئے چنے میں اس کو رات میں بھی گو دیتی ہوں اور صبح نہار مو کھالی پیٹ اس کو کھاتی ہوں تو یہ سارا چیزیں کرنے کے بعد میرے باڈی میں ایسی کیا چینجز ہوئے یہ سب میں آپ کو بتاؤں گے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا تو میں بات کر رہی تھی کالی چنے کی تو کالی چنے سب کے گھر میں ابلیبل ہوتے ہیں سب جانتے ہیں یوز کرتے ہیں بس الگ الگ طرح سے یوز کرتے ہیں کوئی پکا کے کوئی بھوکے کوئی بھونا ہوا چنہ تو اس طرح سے یوز کیا جاتا ہے تو میں نے اپنی لائف سٹائل میں ایڈ کیا ہے یہ رات میں بھوکے چنہ رکھ دیتی ہوں اور میں کھالی پیٹ کھاتی ہوں تو میں نے ساری ریکارڈنگ تو نہیں کی ہے کیونکہ میں ڈیلی کھاتی ہوں ڈیلی میں کیسے ہر چیز ایک ایک چیز ریکارڈ کروں گی جتنا ہو گیا اتنا میں نے ریکارڈ کر لیا تو باقی میں بات کر رہی تھی کی اس کو میں 15 ڈیز کنٹینیو کرنے کے بعد میری باڈی میں کیا کیا چینزز آیا تو سب سے پہلے میں بتا دوں کی جس کو بھی کانسٹیپیشن کی پرابلم ہوتی ہے تو یہ فائبر کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے چنہ میں فائبر بھر بھر کے پایا جاتا ہے تو اگر آپ کو کانسٹیپیشن کی پرابلم ہے تو چنہ آپ کے لئے بہت ہی بیسٹ آپشن ہے تو اگر آپ کو چنہ بھگو کے کھانا ہے تو بھگو کے کھائیے اگر آپ کو بال کے کھانا ہے تو بال کے کھائیے چوئیز is یورز باقی میں نے جو اسپیشلی اگر اس کا یوز کیا ہے تو میں نے اپنی ہیمو گلوبین کی وجہ سے کیا ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری باڈی میں ہیمو گلوبین کی کمی تھی یا ایسے کچھ سمٹرمز آ رہے تھے تو میں نے پھر اس لئے چنہ کو اپنی لائف سٹائل میں ایڈ کیا دو ریزن آپ جان چکے ہیں اس کے بعد اگر آپ کو سکن سے ریلیٹڈ کوئی ایشو آ رہا ہے یا ہیئر سے ریلیٹڈ تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ چنہ کھانے سے آپ کے سکن میں گلو آ جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کے ہیئر میں بھی بہت ساری چینجز آتے ہیں یہ ساری چیزیں اگر آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اٹ لیسٹ ون منت اور پیپٹین ڈیز تک کے چنہ ریگولر کھانا پڑے گا اور اس کے بعد جو ہے میں بات کر رہی تھی کہ اگر آپ کو باڈی میں بہت زیادہ تھکان سی فیل ہو رہی ہے بہت زیادہ کبھی پیر میں درد ہو رہا ہے کبھی بیک میں درد ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں بھی صرف ایک چنے سے جو ہے آپ ٹھیک کر سکتے ہو اگر آپ ریگولر اس کا سیون کرتے ہیں بھیگے ہوئے چنے کا اور رہی بات ویٹ گین کی تو بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ویٹ گین ہوتا ہے تو ویٹ گین بھی ہوتا ہے چنے سے اور ویٹ لوز بھی ہوتا ہے بس ڈیپین کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے لے رہے اپنی لائف سٹائل میں تو میں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا آپ کے ساتھ اور اپنی لائف سٹائل میں کچھ ہیلدی ایڈ کیا تو آپ بھی اپنی لائف سٹائل میں کچھ ہیلدی ایڈ کریے اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ نے ایسا کیا ایڈ کیا اپنی لائف سٹائل میں and thank you so much for watching this video bye bye